ریان آجمی صاحب کی جو آپ نے اب پاکستان مسلم لیگ نون سے اتحاد کیا ہے وہ پارٹی جسے کئی دفعہ پہلے بھی آزما چکے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ اب یہ کہتے ہیں کہ جی بہت اس میں جو ہے وہ آپ کو فوائد حاصل ہوں گے یا وزیراعظم بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ نہیں سمجھتے سر ایک ایسا سیٹ اپ جس کا آپ حصہ بننے جا رہے ہیں جس جیسی سیاست ماضی میں کبھی الیکشن سے پہلے متحدہ نے کی نہیں ہے سر یعنی پہلے سے سیٹ ایجسمنٹ علاق کرنا اور پھر ایسی پارٹیوں سے علاق کرنا جن کا ووٹ بینک کراچی میں نہیں ہے سر پاکستان مسلم لیگ نون نے آپ کی موجودگی میں کیا کبھی سیٹیں حاصل کی ہیں کیا جی ڈی اے نے آپ کی موجودگی میں کبھی سیٹیں حاصل کی ہیں کیا جی ڈی ای ای ایف نے آپ کی موجودگی میں سیٹیں حاصل کی ہیں آپ کی موجودگی میں ہوتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹیاں آپ کو سیٹیں دلوائیں گی آپ کی ووٹ بینک میں اضافہ کریں گی جبکہ ان کا اپنا وڈ بینگ گر رہا ہے اسی کے ساتھ اتحاد کریں گے نا اگر وہ راضی ہو کہ جناب یا آپ کے تمام حقوق تو آپ مطالبہ کر رہے ہیں ہم آ کے مل کر دستخط کریں گے اور اگر ہم آ گئے حکومت میں تو ہم مل کر کام کریں گے اس میں کوئی مزاکہ نہیں سیپلز پارٹیاں جہاں کر دے کہ جناب بیوری سر مطلب آپ کو اس بات کا یقین ہے سر ریحان عاشمی صاحب مجھے بتا دیں سر ریحان عاشمی صاحب مجھے بتا دیں کہ آپ کو اس بات کا یقین ہے یقین دیانی کرا دی گئی ہے کہ نون لیگ اور جو آپ کی حکومت جو ہے وہ بن جائے گی انشاءاللہ مستقبل میں آج آج پیپلز پارٹی اعلان کر دے کہ جناب ہم اربن ایریاز میں یورسٹی بنائیں گے ہم کوٹہ سر ختم کریں گے ہم پروینشل فائنانس کمیشن جو دس سال سے روکا واہ ہے اربن سرکہ وہ اس کو ہم دینا شروع کر دیں گے اربن ایریاز کو تو مجھے ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ہم کسی کے ساتھ ہم بولیں گے پیپلز پارٹی والوں کو کہ اے پیپلز پارٹی والوں تم نے آج حقصد کی بات زبانی بھی کر دیا لکھ کر بھی دیا ماضی میں بھی دھوکہ کھا لیکن ہم تمہاری اس بات پر لبیک کہیں گے اعلان کر دینا یہ یہ جو چار سات کیزے ہم نے بولی ہیں یہ اعلان مطلب یہ کریں ہمیں کیا مزاقہ ہے ہم جو یہ اعلان کرے گا اس کو ہم اس کی تائز اور حمایت کے لیے حامی کیوں نہ بھریں ہمیں تو آپ کے کونسٹوینٹ ہم دردو اور رہنے والوں کی فلاہ و بیبو چاہیے نا بھائی